چانل کو سبسکرائب کریں سپورٹس کریزی کو بیل آئیکن کی گھنٹی پر دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر اپ ڈیٹس ملتے رہے آپ ہمیں فالو بھی کرسیتے ہیں انسٹرگرام اور فیس بک پر نمیشکر آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس کریزی اولمپکس کو تو ہم سب ہی نے بہت اچھی طریقے سے سیلیگریٹ کیا اولمپکس جو ہمارا رہا 2020 کا جو ریسنٹی کنکلوڈ ہوا ٹوکیو کا وہ بہت ہی سکسیسفل کیمپین رہا ہے بھارت کے کھلاڑیوں کے اعتبار سے بات کریں ساپ میڈل ہم نے حاصل گیا اور اب تک کا سب سے سکسیسفل کیمپین بن گیا اور امید یہی کرتے ہیں کہ اگلے اولمپکس میں اس سے بھی زیادہ میڈلز آئیں اور اس کے بعد یہ نمبر جو ہے وہ بڑھتے جائے ہر اولمپکس میں لیکن آپ جو نظر آپ کو گھڑکانی چاہیے نظر جو آپ کو شفٹ کرنی چاہیے تینشن آپ کا ڈائیورٹ کرنا چاہیے پارالمپکس کی طرح پارالمپکس میں بھارت کا چاہون ممبر سکوڈ جو ہے وہ فرس ٹائم جا رہا ہے پارالمپکس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے جو کی ہائیس نمبر آف کنٹیجنٹ سے جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے تو اس بات پہ بھی تعلی بچتی ہے لیکن آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے والے ہیں کون سے ڈیکوریٹڈ پارالمپینس رہے ہیں بھارت کے لئے انہوں نے کس سال میں کونسا میڈل حاصل کیا ہے ان کے بارے میں بھی جانا بہت ضروری ہے بیکوز یہ وہی سٹارز ہیں جیسے آپ اولمپکس کے سٹارز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں میرا ماننا ہے کہ آپ کو پارالمپکس سٹارز کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے بیکوز وہ میڈل اسی ہائیس لیول پر کمپیٹ کر لے کر آتے ہیں تو بتائیں گے آپ کو وہ لسٹ بہت جلدی ہم وہ لسٹ ریویل کرنے والے ہیں اس سے پہلے ریکویسٹ کریں گے آپ سے ایک چھوٹی سی کی ہمارا جو انسٹرگرام پیج ہے ویار سپورٹس کریزی کے نام سے اس کو فالو کرنا نہ بھولیں آج اس کو فالو کرنے کی بینیفٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک تو بینیفٹ یہ ہے کہ جو بھی لیٹیسٹ انفرمیشن آتی ہے سپورٹس ریلیٹڈ وہ انفرمیشن آپ کو مارے پیج پر مل جائے گی اس کے علاوہ جو بھی انٹرویوز الائنڈ اپ ہوں گے سپورٹس کریزی کے اوفیشنل یوٹیوب چینل پر اس کے بھی جو انفرمیشن ہے آپ کو ہماری انسٹرگرام پیج پر وائے پوسٹ وائے سٹوریز جو ہے وہ مل جائیں گے کچھ بھی نہیں کرنا یہ جو ویڈیو آپ دیکھنا ہے اس کے دسکرپشن میں لنک ہوگا انسٹرگرام پیج کا ویار سپورٹس کریزی کا اس پر کلک کرنا ہے کلک کر کے پیج پر آپ پہنچتے ہیں فالو کا بٹن پرس کرتے ہیں اور آپ ہماری انسٹرہ فیملی سے جڑ جائیں گے اسی طریقے سے جیسے آپ کا اور ہمارا ساتھ یوٹیوب پر برقرار ہے ٹھیک ہے تو اب ان سیلیبریٹیڈ پارالیمپیانز کی بارے میں بات کرنے کا وقت آگیا ہے سب سے پہلا نام میں لوں گا مرلی کان پیٹ کر کا 1972 ہیڈل برگ کی بات ہے پادم شیع وارڈی بھی ہیں بیسیکلی پیٹ کر صاحب اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہسٹری انہوں نے بنائی تھی جب انہوں نے بھارت کا پہلا گول میڈل حاصل کیا تھا سامر پارالیمپکس میں جو کی جرمنی میں 1972 میں ہوا تھا نہ صرف حاصل کیا تھا بہلکہ انہوں نے ورلڈ ریکارڈ کر دیا تھا 37.33 سیکنڈز کا 50 میٹر فری سٹائل سومنگ ایونٹ میں تو ان کے بارے میں بھی چاننا یاد رکھنا ہے اس اچھیمنٹ کو اپنے دماغ پر رکھنا بہت ضرور ہی ہے اگلا نام آتا ہے بھیم راؤ کے سارکر کا 1984 سٹوک مینڈیولی اور نیو یورک میں مقابلہ ہوا تھا سلو میڈل نے جیتا تھا بھیم راؤ صاحب نے اور انہوں نے جیتا تھا منس جیبلن تھو میں L6 کیٹیگری میں اس کے وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا نام جیبلن میں روشن ہوا تھا پارالیمپکس میں اگلا جو نام میں لوں گا وہ نام ہے جوگندر سنگھ بیدی کا 1984 84 وہیں سٹوک مینڈیولی اور نیو یورک کی بات کرتے ہیں ایتھلیٹ جو ہیں وہ کافی پیوٹل رہے ہیں گلوری لانے کے لئے کنٹری میں اور تین میڈل حاصل کیا تو انہوں نے قواردرینیل ایونٹ پہ سیکسیسفل بھی رہے تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہاں پر انہوں نے 184 کے سپیسیفکلی ہم بات کرتے ہیں سلو میڈل حاصل کیا تھا منس شوٹ پوٹ میں اور بران جیتا تھے اس کے بعد اگلا نام آتا ہے دیویندر جھرچریہ کا دیویندر جھرچریہ نے 2004 ایتھنس میں 2016 کی ریو اولمپکس میں کمال کر دکھایا تھا منس جیویلن تھو میں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دیویندر جھرچریہ نے دو گول میڈل حاصل آلیڈی کر رکھے ہیں اگر آپ گول میڈل کی بات کرتے ہیں ایتھنس میں 2004 میں یا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں ریو میں 2016 میں 62.15 میٹر فیکہ تاریوں میں 2016 میں اور اس بار ان کی نظر جوگی پھر سے ایک بار گول میڈل حاصل کر کے تین گول میڈل آنے کی ہوگی نیرہ چوپڑا کو تم سارے سیلیبریٹ کریں بھر دیویندر جھرچریہ کو بھی سیلیبریٹ کرنا اتنا ہی ضروری ہے اگران آمی رجندر سنگھ راہیلو کا 2004 ایتھنس کی ہم بات کرتے ہیں along with دیویندر جھرچریہ میں آپ کو بتاتا ہوں گول میڈل خاصل کی تھی راہیلو نے جب انہوں نے انڈیا کی ٹیلی میں ایک میڈل کا آپ کہہ سکتے ہیں ایڈیشن کیا تھا جب انہوں نے کمپیٹ کیا تھا منز کی 56 کیجی پاور لفٹنگ ایویند میں اگران آم لیتا ہوں آپ سے ان کا نام ہے گریشا ناغر زیوے گوڑا یہ 2012 کی بات ہے لنڈن میں ٹیسپوائنٹنگ پرفارمنس رہی تھی 2006 گیمز میں ناغارزہ کا لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی سول مینر لٹے ہو 2012 کی لنڈن اولمپکس میں جہاں پہ انہوں نے سلو میڈل حاصل کیا منز ہائی جمپ ایویند میں اگر نام ہے مریعہ پان تھانگا ویلو یہ بھی بہت ہی ٹیکوریٹڈ پارالیمپینز میں سے ایک ہے 2016 کی ریو اولمپکس کی بات ہے تھموی ویلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں انڈین پیرا ایتھلیٹ بنے سیکنڈ اگر میں آپ کو کہوں جنہوں نے میڈل حاصل کیا اور وہ بھی میڈل جو انہوں نے حاصل کیا وہ برانج اور سلور نہیں تھا بلکہ گول میڈل حاصل کیا انہوں نے جس کو اتنا ہی زیادہ سلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے اگلا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے دیپا ملک کا دیپا ملک اس پک پیرا ملک جو کمیشن آف انڈیا ہے اس کی پریسیڈنٹ ہے لیکن بہت سیلیبریٹڈ اور ڈیکوریٹ پیرا لیمپیانز میں سے ایک ہے فرسٹ ایور انڈین وومن وہ بنی جنہوں نے میڈل حاصل کیا تھا پیرا لیمپکس میں سلو میڈل جیتا تھا شارٹ پوٹ ایونٹ میں ریو میں اور آپ کو بتا دیتا ہوں تل نہ اگر میں آپ کو ہوتا ہوں تو only female میڈل وینر ہیں ہسٹری آف پیرا لیمپکس میں کتنی بڑی بات ہی ہے اگلا اور آخری نام جو ملوں گا ورن سنگھ بھارٹی کا لوں گا ورن سنگھ بھارٹی نے برانچ حاصل کیا تھا منس ہائی جمپ ایونٹ میں اور یہ حاصل کیا تھا انہوں نے ریو دوہزار سولہ پیرا لیمپکس میں اور اس کی وجہ سے جب انہوں نے حاصل کیا یہ total جو ویننگ آف میڈلز تھی بھارت کی ریو دوہزار سولہ میں پیرا لیمپکس میں وہ چار میڈلز ہو گیا تھا تو یہ دیکوریٹڈ پار علمپیانس ہیں ان کو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے اگین میں کہوں گا یہ اسی لیول پور اسی جذبے کے ساتھ اسی کمیٹمنٹ کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں جس جذبے لیول اور کمیٹمنٹ کے ساتھ علمپیانس کمپیٹ کرتے ہیں ان کو سلیبریٹ کریے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ہمارا چا چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا بھولیں ہماری ویڈیو کو اکین شیئر کریں اپنا فیڈباک پہنچائیں بلیں گے آپ سے اکلی ویڈیو میں ٹل دن گوڈ بائی فنا